السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر حافظ فرقان احمد ہے اور میں گردے کا ڈاکٹر بہت ہوں اچھے بہت سارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم اپنے گردوں کو خراب ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں اب یہاں پہ بند لائنر دینا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اب یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو اور آپ پہ گردے بچ جائیں گے یا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں اتنی آسان ہے بتانا کہ اس میں کچھ سوچنے نہیں پڑتا ہم انہیں کہتے ہیں ہر دوائی کا استعمال کڈنی کو خراب کر سکتا ہے تو دوائیوں کا صحیح استعمال صحیح مقدار اور ٹھیک دن استعمال کرنا جو پریسکرائب ہوا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے ہم دوائیوں کے استعمال انہوں میں احتیاط کر کے اپنے گردوں کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں آج میں جن عدویات کا ذکر کروں گا پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے ان کا ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمارے دیہاتوں میں اور شہروں میں درد کی گولیوں کا استعمال بہت زیادہ ہے کسی کو سر میں درد ہو کمر میں درد ہو ہیو ان کے پیٹ میں بھی درد ہو وہ جاتے ہیں فارمیسی پہ اور وہاں سے کوئی بھی دردی گولی لے لیتے ہیں کوئی آئی بی پروفین لیتا ہے کوئی نیپروکسین لیتا ہے کوئی انڈو میتھاسین لیتا ہے کوئی ڈیکلو فینک سوٹیم ڈیکلو فینک پوٹاشیم بہت سریعت بیات ایسی ہیں اس گروپ کو ہم کہتے ہیں نان سٹیرویڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز انت سیڈز بہت سارے مریض میرے پاس باہر کے ملکوں سے آتے ہیں جو بچارے سعودی عرب کام کرنے جائیں گے دبائی کام کرنے جاتے ہیں یہ ان کے اٹلی میں کچھ عرصہ ہم آ رہے تھے ہیں کام کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس فیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو دردوں کی گولیاں لے کے کھاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد بلڈ پیشور شوٹ کرتا ہے کڈنی خراب ہوتے ہیں انہیں پاکستان واپس بھیجے جاتے ہیں جب ان سے ہسلی لوگ تو بہت فریکونٹ یوز ہوتا ہے ان کی عدویات میں درد ہی گولیوں کا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ درد کی گولیوں کیسے گردوں کو خراب کرتی ہیں جب درد کی گولیوں سے گردے خراب ہوں تو علامات کیا ہوتی ہیں اور جب گردے خراب ہو جائیں تو کیا وہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور کون سے مریض ہیں جو زیادہ تر دردی گولیوں سے ہیں جن کے گردے خراب ہوتے ہیں تو درد کی گولیاں انسیٹ گروڈ جو ہے یہ گردے کے بلڈ فلو کم کرتی ہیں گردے کو جو خون کی سپلائیاں وہ کم کرتی ہیں جس کے لمحے کیدنی خراب ہوتی ہے درد کی گولیاں prompt povo پرنس کیمہ کو ڈیمج کرتی ہے اس کی جو کیدنی خراب ہوتی ہے یہ kiڈنی کی ٹیوبز ہوتی ہیں اس کو فراب کرتی ہیں اس کی وجہ سے قبولی خراب ہوتی ہے تو بہت سارے طریقے ایسے ہیں جن سے دردوں کی گولیاں جا کے لئے کیدنی کو خراب کرتی ہیں وہ کون سے علامات ہوں گی جب ہمیں پتہ چلے گا کہ مریض سے کڈنی خراب ہو پیشنٹ کو جسم پر سوجن ہو سکتی ہے دل خراب ہو سکتا ہے الٹی متلی ہو سکتی ہے پشاپ کا کم آ سکتا ہے غنودگی ہو سکتی ہے پیشنٹ بیوش ہو سکتا ہے تو یہ ساری علامات میں سے کچھ نہ کچھ ہوتی ہے جب مریض ڈاکٹر کے پاس جائے گا پیشنٹ پر ایتم شوٹ کر جائے گا پشاپ میں خون آ سکتا ہے جسم پر نشان پڑ سکتے ہیں تو ایسی کوئی بھی علامات ہوں اور آپ کے کوئی میڈیسن لی ہو آپ نے ضرور اپنے ڈاکٹر سے ایک اس نیفرولوجس سے ضرور کنسلٹ کرنا ہے ایسے لوگ جو پہلے جن کے کڈنی خراب ہوں یا جن کے جسم میں پانی کی کمی ہو یعنی ڈی ہیڈریشن ہو ڈائریا ہو الٹی مکلی ہو بڑے لوگ ٹرینگنسی میں ٹرانسپلانٹ کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھٹے جلدی خراب ہوں گے دردوں کی گھٹے سے تو بہتر ہے کہ اگر آپ کو ایسی کوئی بھی بیماری ہے یا آپ کو کوئی ایسی علامات ہیں تو آپ دردی گھٹے کے استعمال نہ کریں یہ وہ دردی گھٹے ہیں انسیٹ گروپ ہے اب اگر کڈنی خراب ہو گئی ہے تو کیا کریں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں پھر ہم مطلقہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے تو مطلقہ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کے ٹیسٹ کرائے گا ٹائم لیتا ہے عمومن دوئیاں ہٹا دیں پیشنٹ کو ری ہائیڈریٹ کریں تو تو پیشنٹ ڈیالیسیز پہ بھی آگیا ہے تو ڈیالیسیز کا بند ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ایک پیشن جو لوگ پوچھتے ہیں کیا پینا ڈال یہ بھی گردے خراب کرتی ہیں ویسے تو ہر دوئی پینا ڈال سے لے کا کینسر کی دوئی تک ہر دوئی کڈنی کو خراب کر سکتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسک کتنا زیادہ ہے تو پینا ڈال سے کڈنی کے ڈیمیج ہونے کا رسک زیادہ نہیں ہے ہاں پینا ڈال کھانی ہے تو میٹھا ضرور کھانا ہے زیادہ لوگ پینا ڈال کھائیں تو شوگر تھوڑی دی لو ہو جاتی ہے تو پینا ڈال کی گولیوں کے ساتھ آپ نے تھوڑا میٹھا کھانا ہے اور دردوں کی گولیوں کے ساتھ آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے تو یہ تھا سارا درد کی گولیوں کے بارے میں بیسک سی انفارمیشن جس کا آپ لوگوں تک پہنچنا بڑا ضروری تھا کیونکہ میرے پر بہت سارے مریض آتے ہیں تو اس درد کی گولی کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکاروں کے حمد تک پہنچے ہیں اور پھر ان بیماریوں سے نکلنے میں ان کا کافی پیسہ ان کی میند ان کا وقت ضائع ہوتا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے معاشروں کو محفوظ رکھے اللہ ہمیں لوگوں کی کے لئے اچھائیاں اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے اور اللہ ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کو صحت اطاع فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے السلام علیکم